سلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل مہرین بلوکز کیسے آپ کو امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گی آج ازلان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور یہ پوری رات نہیں سویا بھی اس کو فیور ہو رہا ہے بہت زیادہ اور اس کی کنڈیشن اپ جیک سکتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اچانا سے ٹھن لگ گئی ہے نزلہ بھی ہو رہا ہے اور تیز سے بخار بھی ہو رہا ہے اس کو تو بس اس کی وجہ سے ہے میں پریشان ہوں بہت زیادہ میں دھوڑا تو میں بھی بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں تو صبح سے بس یہ یہ ناشتہ واشتہ بھی میں نے بنایا تھا تو وہ ہزمین وغیرہ چلے گئے تھے لیکن ازلان کے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو پھر میں کچھ شیوٹ نہیں کر پائی اور ہم کی سکل سے آ چکا ہے اسلام علیکم اور یہ مجھے ایک منٹ بھی نہیں چھوڑ رہا بلکل بھی نہیں چھوڑ رہا بس میرے پاس بیٹھی رہا نہ کچھ کام کرنے دے رہا کچھ بس اپنے پاسی اٹھا کر رکھا ہوا ہے ازلان کہا ہوں میرے بچے کو کہا ہوں میرے بیبی کو ہاں ہاں ماشاء ازلان نہیں کرو وہ پہلے بیمار ہے وہ تنگ ہو رہا ہے تنگ مت کرو ازلان کیا ہوا ازلان بیگ اٹھا وہاں سے اٹھا اپنا بیگ بیگ رکھنے کے جگہ یہ دیکھا رہا ہم کی سکول سے آتے ہی کام چیک کر رہے کیا کام کرتا ہے ازلان اچھا یہ کپڑے ہوش کی تھی تو ابھی اس کو جانا مجھے اسٹری بھی کرنا ہے لیکن ازلان کی طرف ٹھیک نہیں تو مجھے اسٹری کرنے دے گا اچھا مشکل سے اس نے چائے بنانے دیئے کیونکہ سر میں شدید درد ہو رہا تھا ناشتہ تو کر لیا تھا جو دوبارہ سے میں چائے پیتی ہوں اسٹری سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا کہ یہ کپڑے رات ازلان نے جگہیا ہی ہوا تھا پھر صبح ساڑھے پانچ بجے جا کے سو ہی ہوں پھر مجھے چھوڑے چھوڑے دوبارہ اٹھنا تھا اپنے اسپلی کی ناشتہ بنانا ازلان کے لیے میں نے ہی دلیا رکھ دیا تھا بنا کے جو میں نے آپ نے اسے کل شیئر کیا تھا اور اب یہ اس کو میں دوں گی اس کے پیٹ میں کچھ تھوڑا سا جائے لیکنکہ بھوکی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کمی پوری ہو جائے یہ دلیا رڈی ہو چکا ہے بھائی بھائی یہ چلا گیا چلو 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 آ جاؤ کیا کر رہے ہو میرا بیبی میری جان کا کر رہا ہے سکون سے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے بسکٹس نے پھینک دیا ہے اور یہ دیکھیں پاپ پڑ آج ہمارا جو ہے بس یہ ازلان نو ازلان گندے بچی کل ازلان کی طبیت بہت زیادہ خراب تھی میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا پھر میں نے روک دیا ہی اور اب جا کے بہتر اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے پوری راتیں سویا بھی نہیں تھا اب جا کے اس کی طبیت ٹھیک ہوئی ہے بیمار ہوتے ہیں اور ہستے کھیلتے ہی اچھے لگتے ہیں اور جب تک کہ مستیاں نہ کریں تو پھر گھر میں ایسے خاموشی سناٹا سا لگتا ہے میں بھی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو میری ٹیسٹ آ چکی ہے بس تھوڑا ساس میں ایشیو ہے باقی سب ٹھیک ہے تو بس آپ لوگوں کی دعائیں آگے بھی دعا کیجئے جو مسئلے وہ حل ہو جائیں بس یہ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹیبلٹس جو ہند لیتی رہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ باقی یہ کہ تھوڑا مسئلہ ہے وہ اللہ کرے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اپنوں کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ لوگوں کا شکریہ جنہوں نے دعا کی میرے لیے بہت بہت شکریہ ازلان کیا ہوا کیا ہوا میری جان آجا آجا یہ ساہ دیتا ہے آرمچوشن کیا ہوا ہے میں بھی خود ڈاکٹر سے ماں سے واپس آئی ہوں تو ابھی ازلان اس کو لے کے نہیں گئی تھی چھوڑ کے گئی تھی پیچھے یمی یمی آپ کیا کر رہے ہو ماما سے بھی لے لیا ماما کا بھی مام لے لیا آپ نے ازلان 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 ہوا کھانے کے لیے کیونکہ بس تھوڑی ہوا کھانے کے لیے جیسے تازی تازی ہوا انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے ازلان کسی ٹیٹر کر رہے ہو کسی بائے بائے کر رہا کشنی بچہ کر رہا ہے بائے بائے دیکھو ازلان دیکھیں کتنا خوش ہے ازلان خوش ہو گیا اچھت پر آ کر اس کو کھلا کھلا ماحول ملا ہے اور اچھت اس کو بڑی سی مل گئی کھیلنے کے لیے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل کا ماحول اتنا خراب ہے بچوں کو باہر نکالنے سے بہتر ہے کہ گھر میں ان کو خود ٹائم دیں اور بچوں کے ساتھ رہیں اپنے کیونکہ باہر آپ لوگوں نے سنایا ہے کہ اچانک آج کل کیا کیا ہو رہا ہے ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ انسان بچوں کو باہر چھوڑ نہیں سکتا ارم تو بیسے بچپن سے اگر دیکھا جاتے ہیں ارم کو میں نے اتنا باہر چھوڑا ہی نہیں ہے ہمیشہ اس کو گھر میں ہی رکھا ہے اور خود ٹائم دیا ہے ہمیشہ اگر لے کے گئیں تو ہم نے خود باہر لے کے گئیں لیکن میں نے ان کو کبھی بچوں کے ساتھ نہیں چھوڑا ہاں اس کے پاپا کے بس اگر ٹائم ہوتا تو خود اس کو کرکٹ کھلاتے تھے اپنے ساتھ کھیلتے تھے یہ لوگ باہر اور پاک لے کے جاتے تھے یا یہاں ماں گھما لیا لیکن ہم نے کبھی ارم کو اکیلے باہر نہیں چھوڑا اب تو جاتا ہے لیکن بہت تھوڑی دل کے لیے آدھا گھنٹا لیکن اس پر مجھے نظر رکھنی پڑتی ہے بچوں کے معاملے میں تھوڑی سنسٹیو ہوں کیونکہ میں بچوں کے لیے کوئی حسط نہیں لے سکتی کیونکہ مجھے ڈل لگتا ہے ماشاءاللہ سے صرف دو بیٹے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کریں اور بس آپ لوگوں کو بھی یہ یہ کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں ایسے نہ چھوڑیں اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں وہ کہاں جاتے ہیں کیا ایکٹیوٹی کرتے ہیں ان پر پوری پوری نظر رکھیں کیونکہ یہ ضروری ہے آج کے دور میں کیونکہ محول ایسا ہو گیا نا کہ انسان کو ڈل لگتا ہے ماشاءاللہ آسمان سنا رکھیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آج اس کا دور بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت تھے آپ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگا ہے مجھے یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے میں نے کہاں آپ نے اور بھی شیئر کر لوں یہ دیکھیں سورج کے ساتھ وہاں تو اور اچھا موسم لگ رہا ہے جیسے اور ویو اچھا لگ رہا ہے اس کا دیکھنے میں مباشر لب بہت زیادہ رہا ہے اچھا جی ارم کیلئے میں بنا رہی ہوں سینڈوچ اور سیمپل سا ہے انڈا ڈال کے ہی بنانا ہے اور کچھ نہیں کرنا اس کی جو کیو کہ ارم زیادہ نہیں کھاتا کچھ بھی ایسی چیزیں گائیٹ کر دو وہ نہیں کھاتا اچھا یہ سینڈوچ ہے سادے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھے اچھا جی آج ارم کی پھر سے ہم نے فیورٹ دال بنائی ہے آپ کو پتا ہے ارم کو چنو کی دال بہت پسند ہے تو اسی کیلئے بنائی ہے تو بس ابھی ارم بھی کھانا کھائے گا ساتھ میں میں بھی اس کی کھانا کھاؤں گی اور اب ہم اپنے ملوکہ کرتے ہیں جی آرم اور میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ابھی تو آرم بولے آنکھیں تو کھول لو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی